عزیز طلبہ اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو طلبہ آپ یہ دیکھیں اپنی بکلٹ کو کھولیں وہاں پر آپ دیکھیں میں نے ایک کہانی لکھنی کے لیے آپ کو دی ہے جس کا عنوان ہے نا اتفاقی کا انجام نا اتفاقی جیسے آپ نے وہ سبق آپ نے پڑھا تھا نفاق تو نا اتفاقی کا مطلب ہے نفاق یعنی نا اتفاقی کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بارے میں آپ نے کہانی لکھنی ہے تو بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک کہانی بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ کہانی لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ کو اگر کوئی اور کہانی آتی ہے نا اتفاقی کے انجام پہ تو آپ وہ کہانی بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو دو بلیوں اور ایک بندر کی کہانی بتاؤں گی بندر اور بلیاں دونوں جو ہیں واپس میں دوست تھیں لیکن وہاں واپس میں لڑتی جا کرتی رہتی تھے اور بندہ نے کیسے فائدہ اٹھایا ان کی اسی لڑائی جھگڑے کا اور انجام کیا ہوا آج ہم اس کہانی میں پڑھیں گے تو بچوں آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں دو بلیاں رہتی تھی وہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی ایک دن ایک بلی کو روٹی ملی روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر دونوں بلیاں لڑنے لگیں ایک کہنے لگی یہ میری روٹی ہے دوسری کہنے لگی کہ نہیں یہ میری ہے یعنی وہ دونوں آپس میں اسی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگیں کہ روٹی میری ہے روٹی میری ہے اگر وہ چاہتی تو اتفاق سے دونوں مل کے کھا سکتی تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور آپس میں لڑنے لگیں پاس ہی ایک بندر یہ تماشا دیکھ رہا تھا جیسے یہ بندر بیٹھا ہوا ہے ان بلیوں کو تماشا وہ دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ دونوں کیوں لڑتی ہو آؤ میں انصاف سے دونوں کو روٹی کا ٹکڑا برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں یعنی میرے پاس آجا میں انصاف کر دیتا ہوں میں برابر دونوں کو روٹی کا حصہ برابر برابر کر کے تم دونوں کو دے دیتا ہوں دونوں بلیاں اس بات پر راضی ہو گئیں بندر نے ایک طرح زب لیا اور روٹی کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پلڑوں میں رکھ دیئے جب دیکھا تو ایک طرف کے پلڑے میں روٹی کا ٹکڑا زیادہ تھا تو بندر نے وہاں سے روٹی توڑ کر کھا لی اس طرح دوسرے پلڑے میں روٹی کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو گیا اب بندر نے دوسرے ٹکڑے کا ایک حصہ توڑ کر کھا لیا غرص اسی طرح کرتے کرتے بندر ساری روٹی کھا گیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا دونوں بلیاں مو دیکھتی رہ گئیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نائتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے تو بچوں آپ نے یہ کہانی سنی آپ نے اس کہانی کو اپنی بکلیٹ کے اوپر لکھنا ہے چاہے تو آپ یہ کہانی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی کہانی جو آپ کو آتی ہے اور اس کا انجام جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ نائتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے تو آپ وہ کہانی بھی لکھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ